اسلام علیکم ناظرین ڈاکزانی شیریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے سپریم کورٹ جسٹس عطا بندیال جسٹس اجاز الحسن جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی یہ چار جج ایک طرف فلی آپ کے باؤنڈ ہیں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چار جز فلی باؤنڈ ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں اور باقی ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس یائیہ افریدی جسٹس تارک مسود جسٹس امین جسٹس آپ کے جمال مند و خیل جسٹس منصور علی شاہ بڑے قابل ججز جو میرٹ والے ججزز ہیں ایک طرف ہیں پھر دون یہ دو جنئر ججز بھی آئے ہیں اثر من اللہ صاحب بھی آئے ہیں میں یہاں جو بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت ہی اہم ہے اور مجھے بہت اندر سے اس خبر کو ملی ہے کہ کیا عمران خان ان چاروں ججز پہ اعتبار کرتے ہیں جن کا نام میں لیا ہے جسٹس قاضی جسٹس عطابندیال چیف جسٹس عطابندیال جسٹس اجاز الحسن جسٹس منیب اختر جسٹس آپ کے مظاہر نقوی کیا ان چاروں پہ عمران خان بلیف کرتے ہیں ان چاروں پہ تو میرا جواب ہوگا جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان چاروں پہ بلیف نہیں کرتے عمران خان تین ججز پہ آوٹ آف وے جا کے بلیف کرتے ہیں یہ بھی اندر کی نیوز دے رہا ہوں بہت ہی اندر کی اور ان تین ججز نے ایک چیف جسٹس کو یہ ارغامال بنایا یہ بھی اندر کی نیوز دے رہا ہوں آیا ججز یہ ارغامال کیوں بنے ہوئے ہیں اس کا جواب آپ کو عمران خان یا جنرل فیض سے مل سکتا ہے اتھر ہی بشارہ دے رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ ججز یہ ارغامال چیف جسٹس یہ ارغامال کیوں بنے ہوئے ہیں ان تین ججز کے ہاتھوں جن کے اوپر عمران خان کا بھرپور بھروسہ ہے بھرپور اعتماد ہے بھرپور رابطہ ہے بھرپور کانٹیکٹ ہے بھرپور سپورٹ ہے جیسے میں نے لاکھ پچھلے بھی لوگ میں کیا تھا کہ عمران خان کو پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو پوزیٹیو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو بائیڈن حکومت ہے یا آپ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان لوگوں سے آپ کوئی سپورٹ نہیں ہے ماں سوائے سی آئیے سی آئیے ایجنٹ اور وہ لوگ جو پاکستان دشمن ایکٹیویٹیز میں باہر بیرونی اور وہ لوگ جو مال کھاتے ہیں اور بیان دے دیں دس ہزار ڈالر آپ دے دیجئے ایک سینیٹر آپ کے حمایت میں بیان دے دے گا دس ہزار ڈالر دے دیجئے ایک سینیٹر آپ کو آپ کے حمایت میں بیان دے دے گا تو ایسے سینیٹر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کے پوری لابسٹ فارم جو کروڑ ڈالر لے رہی ہے وہ یہی کام کر رہی ہے کہ ادھر ادھر سے پکڑ رہی ہے ابھی پچھلے دن میں میں نے سنا کہ ایک سینیٹر نے کہا کہ ہاں میں دیکھوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا ایشو آ رہا ہے یہ موجودہ ہے اس وقت لیکن اس سلسلے میں ہیومن رائٹس انٹرنیشنل اسی سلسلے میں یورپین ہیومن رائٹس اس سلسلے میں امریکن ہیومن رائٹس اس سلسلے میں مختلف ہیومن رائٹس جو ہیں وہ اس بات کا آدھا کر رہی ہیں کہ یقینا لیکن ہر شہری کا ایک فنڈیمنٹل رائٹس ہوتا ہے ہر شہری کا ایک فنڈیمنٹل رائٹس ہوتا ہے لیکن ہر پارٹی کا ایک فنڈیمنٹل رائٹس ہوتا ہے ہر لیڈر کا ایک فنڈیمنٹل رائٹس ہوتا ہے ہر شہری کا ایک فنڈیمنٹل رائٹس ہوتا ہے لیکن ایک حد میں رہ گئے وہ جب حد کرے گا تو پھر ریاست اور حکومت ریاستی اور حکومتی رٹ امپلیمنٹ کرے گی یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہاں آ کر یہ عمران خان اور ان کے جو ایجنٹ ہیں عمران خان شہری اصد قیسر شیری مزاری اندلیب عباس اور یہ جو ان کے عباس جیلانی اور دوسرے لوگ ہیں یہ یہاں آ کر رسوہ ہو جاتے ہیں جب انٹرنیشنل اداری یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس ایشو کے اوپر فنڈیمنٹل رائٹس کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو کانسٹیوشن ہے اس میں آٹ سے اٹھائیس میرا خیال ہے اٹھائیس یا چھبیس اٹھائیس کہ صرف اور صرف آرٹیکل فنڈیمنٹل رائٹس میں ہیں اور یہ وہ ان کو پتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر شہری کو فنڈیمنٹل رائٹس ہے اور جب بھی فنڈیمنٹل رائٹس کی خلاف فرضی ہوگی انٹرنیشنل پوزیٹیو ان کنسٹرکٹیو ادارے آواز اٹھائیں گے لیکن وہ یہ بھی باور کرا رہے ہیں کہ فنڈیمنٹل رائٹس کا آپ کا بیسک فنڈیمنٹل رائٹس کا بھی ایک حدود ہے اس سے نکل کر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور ریاست اور حکومت آپ کو کاؤنٹر کر رہی ہے تو پھر وہ فنڈیمنٹل رائٹس میں نہیں آئے گا بہت بڑی بات کی ہے مختلف اداروں نے اور عمران خان سے کوئی یہ پوچھے کہ جناب ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے جو چار سال کی آپ کی حکومت ہے جس میں تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں معصوم لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لئے نکلے بہت بڑی تعداد میں نکلے اور آپ سے اس ایگریمنٹ کا جو آپ نے ان کے لیڈر سے کیا تھا پازداری کرانے کے لئے جو کہ آپ وعدہ خلافی کر اور وعدہ خلافی میں تو آپ مائر ہیں آپ نے تو اپنے اتحادیوں سے وعدہ کیا وہ ہی پورا کیا آپ نے انٹرنیشنل آہ 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 اگر assassination سے وعدہ کیا آپ نے وہ نہیں پورا کیا آپ نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا آپ نے تیب اردگان و ملیشین وزیراعظم سے وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا آپ نے اوروں سے وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا تو آپ تو وعدہ خلاف ہیں تو چنانچہ جب وہ نکلے پروٹیسٹ کرنے کے لئے تو آپ نے ان کے ستہئیس لوگوں کو سینے پر گولی مار دی اس وقت ہیومن رائٹس نہیں تھا اس وقت ریاست اور حکومت تھی اس وقت یہ انسان نہیں تھے کیا یہ انسان نہیں تھے کیا ان کا کوئی رائٹس نہیں تھا یہ جو نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت ان کا کوئی رائٹس نہیں تھا عمران خان صاحب یا عصد قیسر صاحب یا اندلی بباس صاحب یا آپ کے جو آپ کے وہ ہیں جو لیٹر لکھ رہے ہیں شیری مزاری صاحبہ بتائیے نہ آپ کے دور میں ایک لفظ کہہ کر آپ ان باتوں کو تحریک لبیک کو تحریک انصاف سے نہیں ملائی کیوں تحریک انصاف میں انسان ہے اور تحریک لبیک میں جانور ہے ایسا ہے عملی طور پر دیکھا جائے تو وہ بہت سلجے ہوئے لوگ ہیں نفیس لوگ ہیں گفتگو نفاست سے کرتے ہیں عدب سے بات کرتے ہیں ان کے ورکر اور گالیاں نہیں دیتے ہیں اتنی گندی گندی جو ہے وہ عورتوں کو مردوں کو بوڑوں کو بزرگوں کو لیڈروں کو جوانوں کو بچوں کو اس قدر گالیاں نہیں دیتے ہیں جیسے آپ کے لوگ دیتے ہیں جو جس طرح آپ کے لوگ جلسے اور جلوس میں کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح آپ کے لوگوں پر سنگین الزام ہے مثلا غیر اخلاقی حرکتوں کا وہ ان پہ تو نہیں ہے تو تو وہ بھی انسان آپ بھی انسان ہیں چلیں آپ انسان ہیں اچھے اور برے کی بات تو ہوتا ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا وہ اچھا انسان ہے جو برا عمل کرے گا برا انسان ہے انسان تو ہیں پاکستان کے constitution میں لکھا ہوا ہے نا آئین کے article میں کہ جی fundamental rights تو آپ کا ہے تو ان کا نہیں ہے کیا یا ان کا نہیں تھا جن کو آپ نے کیڑے مکوڑوں کی طرح straight fire کر کے ان کے سینوں کو چھلنی کیا نئے نوجوان اپنی نبی کی محبت میں نکلے ان کو مار کے آپ نے گرا دیا وہ human rights نہیں تھا بات یہ ہے کہ اس پر انہوں نے احتجاج پاکستان کی حکومت سے کیا تحریک لبیک نے پاکستان کی خانون سے کیا سپریم کورٹ سے کیا آرمی چیف سے کیا انہوں نے خط نہیں لکھا انٹرنیشنل اداروں کو انہوں نے خط نہیں لکھا ملک دشمن لوگوں کو انہوں نے خط نہیں لکھا مختلف سینیٹرز کو انہوں نے لوبیسٹ یعودی فرم کو ہائر کر کے کروڑوں ڈالر دے کر پاکستان کی کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے خط لکھ کر پاکستان کو بدنام کرنے کی پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے احتجاج within the پاکستان آرمی چیف سے چیف جسٹس اور پاکستان سے پاکستان کے آئین اور قانون سے حکومت سے ریاست سے اور جو اس ملک کے کرتا درتا ہیں ان سے اعتجاج کیا اور آپ آپ نے تو ایک لمبی لائن لگا دی ہے جس میں آپ پاکستان آرمی کو بدنام کر رہے ہیں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں حالانکہ آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہوا تو ان کے ساتھ 27 لاشیں اٹھائی آپ نے کون آپ نے ایک لاش اٹھائی ہے تو وہ بھی اپنے شخص نے آپ کے مار دیا قانون تو آپ نے توڑا ہے آئین تو آپ نے توڑا ہے ریاست کو چیلنج تو آپ نہیں کیا ہے حکومت کو آگ تو آپ نے دکھائی ہے سیکرڈی فورسز پہ بم آپ نے پھیکا ہے کیمیکلز آپ نے پھیکا ہے اس کی حکومت کی حکومت کو دھمکیاں آپ نے دیئے فوج کو دھمکیاں آپ نے دیئے فوج کے اوپر سنگین الزامات آپ نے لگایا ہے پاکستان کے عدلیہ کی بات آپ نہیں مانتے پاکستان کے عدلیہ پر حملہ آپ کرتے ہیں پاکستان کے ججز کو نشانہ آپ بناتے ہیں پاکستان کے اداروں کی ویڈیو آپ بناتے ہیں پاکستان کے اداروں کے سرپراہوں کو ویڈیو بنا کر بلیک میل آپ کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کے سرپراہوں کو بلا کر پی ایم سیکٹریٹ میں لوگوں کے فنڈیمنٹل رائٹس کو کھانے کی کوشش آپ کرتے ہیں زبردستی جیل بھیجواتے ہیں زبردستی ان کے خلاف کیسز تو آپ بناتے ہیں اور رونا ہے اپنے لوگوں کا ہے کیا آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اب میں اس مدہ پہ آ جاتا ہوں کہ عمران خان ان تین ججز پہ بروسہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ جائیے جا کے عمران خان سے پوچھئے یا جنرل آپ کی فیض سے پوچھیں کہ آخر یہ تین ججز عمران خان کے لیے اتنا آوٹ و وی جات کیوں جاتے ہیں اور کیوں گئے ہیں جسٹس بندیال میں آج آپ کو بتا دوں جسٹس بندیال سے یہ کام تو لے رہے ہیں یہ تین ججز بھی اور عمران خان بھی اور جسٹس بندیال پر عمران خان کا ایک پرسنٹ بھروسہ نہیں ہے میں اندر کی بات بتا رہا ایک پرسنٹ ان تین ججز پہ تو ٹوٹل بھروسہ ہے یہ بات میں آج اندر کی بڑی بتائیے جسٹس بندیال کیوں جذباتی ہوئے کیوں روئے کیونکہ جسٹس بندیال کے آنسو اس لیے آگئے کہ وہ فز گئے ہیں ان تین ججز کے ہاتھ ہو اور عمران خان کے ہاتھ ہو اور جنرل فیس صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ ہو تو جذباتی ایسے ہی نہیں ہو گئے تھے جذباتی کسی اور کے لیے نہیں ہوئے جذباتی اپنے لیے ہوئے ہیں کہ میں چیف جسٹس بن کر کہاں کھڑا ہو گیا ہوں اور آج میں میرے لیے وہ مقام آ گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں میرا نام کس طرح لکھا جائے گا اور کس قسم کے فیصلے میرے سرپرستی میں ہو رہے ہیں اور میں نے کیا فیصلے دیئے ہیں جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اور کیوں دیئے ہیں جذبات میں آنے کا مقصد یہ تھا رونے کا مقصد یہ ہے ان کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں اور عمران خان کو ان پر کتنا بھروس ہے اور عمران خان ان کا کتنا ساتھ دے گا تو یہ اہم ترین راز تھی بہت اہم ترین راز ہے جو میں نے آج آپ کو بہت اہم ذرائع سے دیا ہے کہ تین ججز پر بھروسہ ہے ان پر بھروسہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں الفاظ سے ان کے لوگ کہ یہ منافقت کر رہے ہیں مثلا ان کو فل سپورٹ دینا چاہیے جس طرح تین ججز عمران خان کو فل سپورٹ کرتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں ان کو میسیجز کرتے ہیں معاملات تیہ ہوتے ہیں اور یہ تیہ ہوا ہے کہ یہ دوبارہ عمران خان کو حکومت میں لائیں گے وہ تو اللہ کا کرنا یہ ہے کہ چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں سامنے آ جاتی ہیں آج یہ بات بھی کل میرے پاس سامنے یہ بات بھی آئی جو میں نے آج آپ سے شیئر کی تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کل کا اجلاس ہے چیف جسٹس صاحب کو انتوام پریشرز کو بلیک میلنگ کو دھمکیوں کو نائنصافیوں کو غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کو ایک طرف پھیک کر فل کوٹ کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ تاریخ ان کو اچھے نام سے یاد کرے گی ورنہ اگر اس تمام چیزوں کے بھمر میں جو وہ جکڑے میں ہیں اس پر فیصلہ دیتے ہیں تو پھر ان تینوں کا تو معذرت کے ساتھ جس طرح ان کا نام لیا جا رہا ہے تو آپ کو دونوں گروپ میں ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں جگہ سے آپ پسے کیونکہ وہ بھی بروسہ نہیں کر رہے ہیں آپ پہ اور یہ تو صاف طور پر کہہ چکے ہیں جو کہ حکومتی اتحاد ہے آپ وہاں کھڑے ہیں تو اگدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی